ناظرین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے اکتوبر میں ہونے والے ورلڈ کپ کی پروموشنل ویڈیو جاری کر دی تہم اس میں آئی سی سی نمبر ون بیٹر باب رازم کو نہیں دکھایا گیا آئی سی سی کی جانب سے ورلڈ کپ پرومو کی دو میٹ بارہ سیکنڈ کی ویڈیو جاری کی گئی ہے ویڈیو میں کرکٹ کے اترتے چڑھتے لمحات دکھائے گئے ہیں جبکہ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں اس وقت نمبر دو پوزیشن پر موجود پاکستانی ٹیم کی زیادہ تر مایوسی کی ہی جلکیاں دکھائی گئی ہیں اس میں پاکستانی ٹیم کی زیادہ تر وہ لمحات دکھائے گئے ہیں جن میں پاکستان کو شکست ہوئی یا پاکستانی بولرز کو مار پڑی ویڈیو میں شداف خان کو چکہ لگنا محمد آمیر کا بولڈ ہونا وحاب ریاض کا شارٹ لگنے کے بعد مایوس ہونا اور انیس سو بیانوے میں انزمام الحق کا رن آؤٹ شامل ہے ایک سین میں پاکستانی مداح کو بھی مایوس بیٹا دکھائی گیا ہے اور ساتھ ہی بھارتی مداح اسے دیلاسہ دکھائی دیتا ہے ویڈیو میں پاکستان کا صرف ایک اچھا لمحہ دکھائی گیا ہے جس میں شاہنشاہ افریدی وکٹ لے کر سیلیبریٹ کرتے ہیں سب سے ہیرت انگیز بات یہ ہے کہ تقریباً دو سال سے آئی سی سی کے نمبر ون ون ڈے بیٹر کی پوزیشن پر براجمان اور دو آزار ایکیس اور دو آزار بائیس کے آئی سی سی ون ڈے بیٹر آف دی ائیئر بابر آزم کو اس ویڈیو میں ہی شامل نہیں کیا گیا آئی سی سی کو سوشل میڈیا پر اس ویڈیو پر شدید تنقید کا سامنا ہے کرکٹ کے مداہوں نے آئی سی سی سے سوال کیا ہے کہ وہ کیسے بابر آزم کو نظرانداز کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سریفین کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں کافی جنبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے